اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے یہ میری یوٹیوب کی فیملی امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسمی عوید ورمان ہیلتوب چینل دیس مندازالہ آج ہماری موٹی جو ہے اونین یعنی کہ پیاس کے متعلق ہے کہ اس کی کاش کیسے کی جائے کہ موجود ہے جہاں پر ہماری زمین ہوگی رہا ہے ہم نے دو پنیری کی کاش کی تھی ہوگئی تھی جس کی وجہ سے ہماری کافی ساری پنیری جو ہے وہ گھل گئی ہے تو ہم آپ کو یہی دکھاتے ہیں کہ اگر آپ ہی اس طرح پنیری ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہو تو چلیں دکھاتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ پیش ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ٹرنل نمہ بنایا ہوا ہے لکڑوہ سے رکھا تو اس میں ہم نے اپنی پیاس کی جو پنیری تھی اس کی کاشی تھی ہوگائی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لاز کی پنیری ہے یہ ادھر سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہ گھل سڑ کر اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل فالی ہے اب یہ ٹھوڑی سی جگہ جو ہے اس میں یہ پنیری جو ہے یہ بھی خراب ہو رہی ہے یہ گھل سڑ رہی ہے یہ بھی ختم ہو رہی ہے اس پاستہ کیونکہ پہلے یہ سب یہ جو ہمارا یہ ٹرنل تھی ایک ٹرنل نمائی ہم بھوڑ سکتے ہیں یہ بلکل بھرا ہوا تھا وہ اس پاستہ کر کے یہ ختم ہو رہا ہے ابھی بلکل ہی تفریباً ختم ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو مین وجہ تھی جب ہم نے اس میں پیاس کا جو بیچ تھا وہ ہم نے بویا تھا تو اس کو اوپر ہم نے یہ مرخانے کی روڑی جو ہے یہ بہت ہی گرم ہوتی ہم نے یہ اوپر جس طرح گوبر کی ہم ڈالتے ہیں پنیری کے اوپر اسی طرح ہم نے یہ مرخانے کی روڑی ہمارے پات پڑھ رہی تھی ہم نے کہا چلو اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں ہم نے وہ اس کو اوپر تھوڑی تھوڑی سی ڈالی تو اس کی وجہ سے جب یہ گروہ ہوا تو تو کچھ تو پہلے ہی سوپ کے خاتم ہو گیا تھا تو اچھا ابھی جو ہے یہ بعد میں مطلب کہ یہ تقریباً تیس سے چالیس دن کا ہو چکا ہے ابھی چالیس دن اس کے تقریباً ہوئی چکے ہیں تیار ہونے کو تھی تو آستہ آستہ سے خاتم ہو کر ہمارا جو تنو ہے یہ بالکل خالی ہو چکا ہے تو آپ بھی اگر اوپیاس کی پنیری کی راش کر رہے ہیں تو اس کا لیے آپ تو میں یہ مشروع دوں گا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے پہلے اس طرح کریں کہ کیارہ نمائے آپ اس کی زمین کو اچھی سے بنا کر کیارہ سا بنائے اس میں پہ اس کو اچھی طرح پریس کر دیں تاکہ جڑیں جو ہیں زمین کے اندر بہت نہ جائیں اس کے بعد جو ہے بھیج کو بھائیں اوپر آپ کے پاس گوبر ہو پرانا تقریباً جو سال پرانا گوبر ہو بلکل اس حالت میں یہ تو روڑی ہے مرخانہ کی روڑی ہے مطلب اس طرح کا گوبر ہو جو کہ بلکل ٹوٹے آت کے ساتھ جو سال پہلے اس کو دنیا پہلے آپ اس کے طرح اپر پلیشٹک پہلے تاکہ جو ہے اس کی گروہ ہو سکے یاد رہے کہ مرخانہ کی روڑی جو ہے یہ بہت ہی کرم ہوتی ہیں یہ بیج کو جب وہ گروہ کرتا ہے گروہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو اگر آپ اپنی کسی بھی چیز کی پنیری ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر گوبر کے استعمال کریں یہ زیادہ خائدہ من ثابت ہوتا ہے اور یہ باقی ہے رہے ہیں یہ ہماری ہشکور جہاں پر ہمیں استعمال ہوئی رہا رکھتے ہیں یہ ہماری اس سائٹ پر زمینہ چکے دیکھ سکتے ہیں انہوں سے بہت ہوتا ہونے کی وجہ سے صفحہ ٹھیک سے صاف نظر کنی آرہا تو دوستو آج سرطوں کے آج ہی ہماری ویڈیا بلوکوں کو پسند آئی ہے نظر کنی آرہا